مولانا فضل الرحمن کا آزادی مارچ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی اور آپوزیشن رہنماؤں کی بیٹھک آج پارلیمنٹ لوجز میں لگے گی چرمن سینٹ سادق سنجرانی کا عبدالغفور ہیدری کو ٹیلی فون جی جو آئی رہنماؤں کہتے ہیں استیفے کے مطالبے پر قائم ہے شہدائی کربلا پر چہلم پر ملک بھر میں آج ماتمی جلوس نکالے جائیں گے سندھ بھر میں ڈبل سواری پر پابندی کراچی میں جلوس کے راستے کنٹینرز لگا کر سیل لاہور اور راولپنڈی میں بھی جلوس کے لیے سیکیورٹی سخت حساس مقامات پر رینجرز تائنات اور ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ کے بعد سفراز احمد کی ون ڈے سے بھی چھٹی کا فیصلہ بابر آزم کے نام پر غوش شروع کر دیا گیا وکیٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان کو ٹی ٹوئنٹی کا نائب کپتان بنانے پر غور حتمی اعلان کل کیا جائے گا مولانا فضل الرحمن کا آزادی مارچ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی اور آپوزیشن رہنماؤں کی بیٹھک آج پارلمنٹ لوجز میں لگے گی چرمن سینٹ صادق سنجرانی کا عبدالغفور حیدری کو ٹیلی فون جے جو آئی راہنماؤں کہتے ہیں استیفعے کے مطالبے پر قائم ہے شہدائے کربلا پر چہلم پر ملک بھر میں آج ماتمی جلوس نکالے جائیں گے سندھ بھر میں ڈبل سواری پر پابندی کراچی میں جلوس کے راستے کنٹینرز لگا کر سیل لاہور اور راولپنڈی میں بھی جلوس کے لیے سیکیورٹی سخت حساس مقامات پر رینجرز تائنات اور ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ کے بعد سرپراز احمد کی ونڈے سے بھی چھٹی کا فیصلہ بابر آزم کے نام پر غوش شروع کر دیا گیا وکیٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان کو ٹی ٹوئنٹی کا نائف کپتان بنانے پر غور حتمی اعلان کل کیا جائے گا موسیقی